آپ آپ جانتے ہیں کہ یہ الحمدللہ یہ جو زمین ہے یہ مٹی ہے یہ بڑی زرخیز ہے یہ مرانی شریف کی یہ جو جگہ ہے یہ زمین ہے یہ بڑی زرخیز ہے اور بڑے بڑے علیاء اکرام اور علماء ربانیین اس مٹی سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے اور یہ اس کی بنیاد حضرت خاجہ فقیح آزم محمد نیک عالم قادری نے انیس سو پانچ میں رکھی تھی مدرسہ اور خان کا پڑھا دے تو وہ پہلے بھی تھے مگر باقاعدہ طور پر یہ جگہ اس جگہ کی بنیاد جو انہوں نے رکھی ہے وہ انیس سو پانچ میں رکھی ہے دیکھیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے بہت سارے سال گزر چکے ہیں ایک سو سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے الحمدللہ یہاں کے پڑے ہوئے طلابات طالبات اور دینی تعلیم حاصل کر کے یہاں سے فارغ ہو جانے والے پھر دنیا کے گوشہ گوشے میں پہنچنے والے اور یہاں سے روحانی فیوز و پراکات اپنے دامن میں سمیٹنے والے اور لوگوں تک پہنچانے والے زیاب پاشیاں کرنے والے الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں یہ میں کہتا ہوں یہ ہمارے مشایخ کا بہت بڑا فیضان ہے حضر خاجہ صاحب خاجہ فقیع آزم خاجہ محمد نیک عالم قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمہ وقت کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے حضوری تھے نہ صرف وہ سوتے ہوئے ان کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے جاگتے ہوئے بھی ان کا یہی عالم تھا کہ ایک درویش کا آپ کے واقعے سنا ہوگا کہ صدی اللہ علیہ جعقوب شاہ صاحب یہ مجرہ شریف والے جو ہیں خلیفہ مجاز حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے تو ان کی زیارت بند ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ اسی پریشانی کے عالم میں داتا صاحب حاضری کے لیے جا رہے تھے راوی کے کنارے پر ایک فقید درویش بیٹھا ہوا ملا تو دل کے ارادے کو بھانپ لیا اور میں کہ کہاں جا رہے ہوگا کہ داتا صاحب جا رہا ہوں پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کہاں کہ یہ مسئلہ ہے کہہ مجھے پتہ ہے اچھا تمہارا حل جو ہے وہ خاجہ محمد نیک عالم قادری صاحب مرادی شریف والوں کے پاس ہے جاؤ اسی جگہ سے پلٹے پاؤں پلٹ جاؤ اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ اس جگہ کی بنیاد رکھنے والے انیس سو پانچ میں اس مدرسے کو قائم کرنے والے یہ ان کا یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے تو وہ تشریف لائے خاجہ صاحب مسجد شریف میں تشریف فرما تھے مسجد سے بڑی محبت تھی ان کو بڑا پیار تھا بڑی عقیدت تھی تو کامیاب وہی ہوتے ہیں جو مسجدوں سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں یہ عیمہ حضرات خطبہ حضرات مسجدوں کے خدمت گزار یہ چٹائیاں اٹھانے والے ازانیں پڑھنے والے تکبیر پڑھنے والے اور مسجدوں کے صفائیاں کرنے والے یہاں تک غصر خانے صاف کرنے والے یہ اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے ان لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ نجانے کتنے کتنے ان کو مرتبے عطا فرماتا ہے اس خدمت کی بدولت میں تو خلوص دل سے والد اگر آمی حرماتے ہیں مسجد کی خدمت کرنی ہے خلوص سے کرو دین کی خدمت کرنی ہے خلوص سے کرو چھائے چھوٹا عمل کرو خلوص سے نیت شامل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا جرہ عطا فرماتا ہے تو مسجد میں ہی رہتے تھے خاجہ صاحب اور ان کا طریقہ تھا رات کو جب سب لوگ چلے جاتے تھے تو کمیز اتارتے تھے اپنی کمیز اتار کر تو صفائیاں کرتے تھے مسجد کی فرش دیواریں دروازے اپنی کمیز سے صاف کر کے پھر اس کو بڑے فخر سے اپنے جسم پر پینا کرتے تھے تو جو پردادی جان تھی وہ کہا کرتی تھی کہ کپڑے میلے ہوئے اتار لیں تبدیل کر لیں تو وہ فرماتے تھے یہی تو میرا توشہ آخرت ہے فرماتے تھے کہ یہی میرا توشہ آخرت ہے یہ جو گرد لگا ہوا ہے مسجد کا میرے کپڑوں پر اللہ اسی کی بدولت مجھے نعر جہنم سے حضاد فرما دے گا تو یہ اسلاف کی ہمارے بزرگوں کی یہ عقیدت ہے یا محبت ہے خانہ خدا سے تو اللہ کے دین سے نہ جانے کتنی محبت ہوگی اللہ والوں سے ان کو کتنا پیار ہوگا تو مجرہ شریف علی شاہ صاحب سید یقوب شاہ صاحب ان کے پاس ذکر تشریف لائے تو سعداد کا بڑا عدب کیا جاتا ہے ہمارے خاندان میں اس صورت سے یہ طریقہ ہے اور جو نظر نیاز جو توفیق ہوتی ہے وہ ان کو پیش کی جاتی ہے ہاتھ بانگ کے پھر رخصت کیا جاتا ہے اور دعوں کی بھی درخواست کی جاتی ہے ہمارے پردادا جان کا بھی ہی طریقہ تھا دادا جان کا بھی ہمارے والد گرامی پیشوائے اہل سنت کا بھی سارے اہل خاندان اسی بھی عمل کرتے ہیں تو شاہ صاحب تشریف لائے تو کہا کہ یہ مسئلہ ہے مجھے فقیر نے بھیجا اس نے کہا کہ خاجہ نیکہ لمقادری کے پاس جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ فرمانے لگے کہ شاہ صاحب میں تو اس قابل نہیں ہوں اللہ کا عاجز بندہ ہوں آپ خود دعا فرمائیں اور میں اس پر آمین کہتا ہوں تھوڑی دیر تقرار ہوتا رہا وہ فرماتے لئے کہ آپ دعا فرمائیں تو خیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں شاہ صاحب آپ دعا فرماؤ میں اس پر آمین کہتا ہوں آخر کار شاہ صاحب نے دعا کی اپنے لئے خود ہی خجہ صاحب نے آمین کہا اور فرمانے لگے کہ آج شاہ صاحب آپ میرے یا جو بستر ہے مسجد میں اسی پر آپ آرام فرمائیں میں آپ کے لئے پیش کرتا ہوں شاہ صاحب جب وہاں پر لیٹے تو رات خواب میں یہ جو سینہ آپ کا کھل گیا اور اللہ نے غیب کے پردے اٹھا دیئے اور دیکھا کہ ایک اونٹنی چلتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور اس پر ایک بڑی خوبصورت ہستی براجمان ہے اور ان کے سامنے پردہ ہے اور اس کی جو لگام ہے اونٹنی کی وہ خاجہ محمد نیک آرام قادری نے پکڑی ہوئی ہے تو لے کر آتے ہیں مزید شریف کے محراب کے سامنے تو خاجہ صاحب فرماتے ہیں پردہ اُلٹتے ہیں خاجہ صاحب فرماتے ہیں کہ لو شاہ صاحب سرکار دی رج رج کے زیارت کر لو ہاں نہیں سرکار دی رج رج کے زیارت کر لو تو یہ آپ کا مقام تھا یہ مرتبہ تھا خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ ان کے خاندان کے مولانا سلکادری صاحب اب ایک کا فون آیا تھا یوں کیسے وہ ماتے ہیں کہ یہ باہد خاندان ہے جو میں نے دیکھا ہے مجھے نظر نہیں آتا کوئی اس کی مثال نہیں ملتی کہ جہاں ساری اولادیں بیٹے بیٹیاں اور پھر ان کی اولادیں پھر یہ تسلسل جو ہے وہ ایک سو سال سے زیادہ سے ایک تسلسل جو ہے دینی خدمات کا روحانی خدمات کا اور سارا ہی خاندان اسی مشن پر ہے کہتے ہیں مجھے اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی انصر القادری صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا ایسا دنیا کے بطیرے ممالک میں نے پھیرے ہیں خانقہیں دیکھی ہیں مجھے کچھ ایسا کہتے ہیں نظر نہیں آیا جو اللہ تعالیٰ نے امتیاد اور شرف اس خاندان کو عطا فرمایا تو ہمارے لئے بھی باعث افتخار ہے صد افتخار ہے کہ اللہ نے ہمیں ان بزرگوں کے جھوتے سیدھے کرنے کا موقع عطا فرمایا ان کی اولاد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو والد اگرامی کو پہلے عالم دین سمجھا ہے اور پھر روحانی پیشوا سمجھا ہے بزرگوں کی اولاد سمجھا ہے والد تو تھے ہی مگر والد کا درجہ جو ہے وہ بڑا مقام رکھتا ہے باپ بڑا بھی ہو گھر میں لیٹا ہوا ہو تو اس کی دعائیں جو ہیں انسان کے شامل حال ہوتی ہیں اگر وہ کچھ کر بھی نہ سکتا ہو گھر میں بڑا باپ لیٹا ہو تو اس کا ساہر رحمت ہوتا ہے اولاد پر تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں بھائیوں ان کی خدمت کریں ان سے دعائیں لیں یہی ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اور والد گرامی الحمدللہ بڑی اچھی زندگی بسر کر گئے ہیں آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں میں نہیں کوئی میں اپنی خاندان کی کتاریفیں بیان کر رہا ہوں جو حق ہے وہ حق ہے اور یہ حق بیان کرنا ہمارے خاندان کا یہ شیوہ ہے کہ بلا والد گرامی ہوں پیشوائے اہل سنت ہوں بات جو ہے وہ ڈٹ کر بیان کر دیتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے والد گرامی دو ٹوک الفاظ میں شریع مسئلہ بیان کرتا ابھی کل ایک شخص کا فون آیا تو کہنے لگا کہ مسئلہ پوچھنا ہے مفتی صاحب سے بات کر رہا میں نے کہا وہ تو وصال فرما چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ رونے لگا اسی وقت کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسے ہو گیا اور اتنی جلدی تو مفتی صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا لوگ کہتے ہیں اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا مگر اللہ کا نظام اللہ کے فیصلے وہ تو اس کی حکمت میں ہے اور تقدیر کے معاملات ہیں تو کہنے لگا کہ اتنی جلدی تو نہیں جانا چاہیے تھا جو مسئلہ میں کہیں سے سمجھ میں نہیں آتا تھا قبلہ مفتی صاحب کو فون کرتے تھے یوں لگتا ہے جیسے پہلے ہی اس کا جواب فٹ ہوا ہے اور اس کو انہوں نے بیان کر دیا یعنی بغیر تعتل تزبزب کے وہ بات دو ٹوک الفاظ میں چند جملوں میں رشاد فرما دیا کرتے تھے یہی فقہ ہے یہ سمجھو کہ اللہ نے ان کو جو یہ بصیرت عطا فرمائی تھی یہ تدبر عطا فرمائی تھا جو ادراکی دولت عطا فرمائی تھی یہ اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی اور بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کٹر قسم کے غیر مسلک جو لوگ ہیں شیعہ حضرات ہیں اہل حدیث ہیں دو بندی حضرات ہیں دیگر کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے سوال و جواب کی نشست ہوا کرتی تھی تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چند ہی جمعوں میں الحمدللہ ان کے حوال تبدیل ہو گئے انہوں نے نہیں کہا کہ داڑی شریف رکھو یا ہمارے مسلک ہے میں اس میں آ جاؤ یہ بات نہیں کی مگر انہوں نے جب دیکھا کہ حق بیان ہو رہا ہے اور شریف مسائل بڑے دو ٹوک جامعے انداز میں بیان ہو رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر رہی ہے تو وہ لوگ خود بخود ان کے ایمان کی صلاح ہو گئی تو عالم دین جو ہوتا ہے جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ دو ٹوک مسئلہ بیان کرے اور جامعے الفاظ میں بیان کرے اور لوگوں کے دل میں وہ بات اتر جائے ہمارے علاقے میں بلکہ پورے پاکستان میں برونی ممالک میں بھی یہی صورتحال تھی کہ علماء ہوں اور اماں کی محفل ہو یوام الناس کی محفل ہو کوئی مسئلہ پھنس جاتا تھا جب فقی مسئلہ کوئی پھنس جاتا تھا تو بات یہی پہ ختم ہوتی تھی کہ مفتی صاحب مرانی شریف والے نے فون کار لو جکنوں فرمان دینے انجھیں مان لانگیں یہ تو زبان زدہ عام تھی نا یہ بات آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہاں پہ پرہ آیا کرتی تھی انطلاق کے وراست کے معاملات ہیں گرلو جگڑوں کے معاملات ہیں تو اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ وہ چند جملوں میں مسئلے کو ختم فرما دیا کرتے تھے اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کرتی تھی لوگوں کے جھگڑے ختم ہو جائے کرتے تھے تو علماء جو ہیں اللہ نے ان کو بڑا مقام بڑا درجہ عطا فرمایا اللہ سے دعا اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ تمام محباب حلقہ افضلیہ کے خلافہ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں میرے اسادزہ اکرام تشریف فرمائے علماء ساجد القادری صاحب علماء قاری محمد تنویر قادری صاحب قاری محمد خادم حسین قادری صاحب و دیگر اسادزہ اکرام اور خاندان کے صاحب ذاتگان آپ تمام احباب اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو ہم نے ختم پاک میں حاضری دی ہے اللہ تعالی اس کی برکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے